ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج سپریم کورٹہ پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کے حوالے سے پانچویں سماعت ہونے جاری ہے لیکن آج کی سماعت کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزشتہ روز جو بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا جسس امینو دن خان نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد نیا بینچ تشکیل دے دیے جائے گا اور مقدمے کی بقائدہ سماعت کا آغاز ہو جائے گا اور امکان یہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ جو باقی چار ججز ہیں وہ آ کر بیٹھیں گے اور اس کیس کو آگے پرسیڈ کریں گے لیکن گھنٹوں انتظار کیا چار اپنی بینچ واپس نہیں آیا اور نہ ہی کوئی نیا بینچ جہبت تشکیل دیا گیا اب آج کی سماعت کے حوالے سے چیف جسس امرتہ پندیال کا بینچ کی تشکیل کی حوالے سے سرپرائز کیا ہے اس پر آپ ناظرین کے ساتھ بڑی اہم ڈیٹیل جہاں وہ آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آج کی سماعت میں ایک بڑی شخصیت کا بھی امکان ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آج بڑی کونسی شخصیت جہاں وہ عدالت میں پیش ہوگی تو یاد ہوگا دو دن پہلے عرفان قادر صاحب جنہیں وزیر ادم کے معاملے خصوصی کے عہدے سے ریزائن کروا کے عدالت میں لائے گیا وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے لیکن چیف جسس نے انہیں سننے سے اس نکتے پر انکار کیا کہ آپ الیکشن کمیشن کی جو لیگل ٹیم ہے جس میں حامد علی شاہ صاحب ہیں جس میں سجیل سواتی صاحب ہیں آپ انہیں سپرسیڈ کر کے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو ایک جو روکوئرمنٹ ہے کہ آپ ایک سرٹیفیکیٹ پیش کریں جو باقی کی لیگل ٹیم ہے جس کو آپ نے سپرسیڈ کیا ہے کہ انہیں آپ کی آرگو کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں آپ مرکزی وکیل ہوں گے آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہوں گے تو ایسا کوئی سرٹیفیکیٹ آپ نے پیش نہیں کیا عرفان قادر صاحب نے کہا کہ مجھے اگر آپ نہیں سننا چاہتے میرے اگر آپ کا اعتراض ہے تو آپ الیکشن کمیشن کی ٹیم کو سن لیں میں بیٹھ جاتا ہوں تو چیف صاحب نے کہا کہ فابیہ آپ بیٹھ جائیں الیکشن کمیشن کے جو سجیل سواتی صاحب ہیں انہیں ہم سنیں گے تو سجیل سواتی نے اپنے کوئی گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے یا دو گھنٹے کے دلائل دیئے اور پھر اس روز جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے اگلے روز پھر کل آپ کو پتا ہے کہ کیا عدالت میں ڈراما ہوا کہ جیسس امین اودین خان صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ ایک روز پہلے مزشتہ راہ جو فیصلہ ہے جیسسس قاضی فائصہ کا اس فیصلے کے بعد جتنے بھی آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے مقدمات ہیں اس سے پرسیڈ نہیں ہونا تو میں لہٰذا اس کیس میں بیٹھنے سے انکار کر رہا ہوں لیکن یہ جنازی انکار کیا گیا امین اودین خان صاحب کی طرف سے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ساڑھے گیارہ بجے عدالتی کاروائی کا آغاز ہونا تھا بارہ بجے کاروائی شروع کی گئی تو پیچھے جو ٹی روم ہے کیونکہ آج کل تو رمضان میں مبارک ہے لیکن جج سابان ذری سے بات ہے وقفے میں جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور یہ جو ساڑھے گیارہ بجے بینچ آنا تھا وہ بارہ بجے جو آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے پیچھے جو ججز کے کا سٹنگ روم ہے وہاں پہ بیٹھ کے مشاورہ ہوتی رہی کہ آپ آگے کرنا کیا ہے تو جس سے حمین الدین خان صاحب ذری سے بات یہ کہتے رہے کہ ہمیں کہ پرسیڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن بینچ کا جو باقی ارکان تھے وہ غالباً یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرسیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دوہزار اگست دوہزار اکیس کا ایک فیصلہ موجود ہے اس پر وہ پرسیڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن حمین الدین خان صاحب نے کہا کہ جیسا کہ یہ بینچ کاروائی آگے بڑھانا چاہتا ہے تو میں اس کیس میں بیٹھنے سے مارزز کرتا ہوں اس کے بعد جیس صاحبی اٹھ کے چلے گئے اور جو پورے کمرہ عدالت کا محول تھا اس میں جو پی ٹی آئے کے لوگ تھے جس میں فواد چوئی صاحب تھے جس میں حسد عمر صاحب تھے شاہ محمود کرشی صاحب تھے پی ٹی آئے کے اپنے وکیل تھے وہ حق کا بقہ رہ گئے کہ اچانک سے یہ کمرہ عدالت میں کیا ہوا علی زفر صاحب جب عدالت میں آئے تھے تو ان اس کے ساتھ ہمارا جو مقالمہ ہوا تھا ان سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسس قادی فائزہ کا جو فیصلہ ہے کیا آپ کا کیس اس سے ہٹ ہوتا ہے ہم ان کی آپ کو بتا رہے ہیں اور نام لے کے بتا رہے ہیں ان کا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو تیسرا اس میں جز بنایا گیا ہے جسس قادی فائزہ کے فیصلے میں اس میں پبلک امپارٹنس بھی ڈال دیا گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ تیسرا جو ایک پارٹ بنایا گیا ہے پبلک امپارٹنس کا ہم بھی پبلک امپارٹنس کا کیس جو عدالت کے سامنے لے کے آئے تو ہمارا کیس جو ہے اس میں ہٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں ایک بار جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتے لیکن برحل امین الدین خان صاحب آئے انکار کیا بینچ اٹھ کے چلا گیا اور پھر کمرہ عدالت کے باہر چیمبر میں اور جو کمیٹی رومیں وہاں پہ مشابرت چلتی رہی پہلے تو مندو خیل صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی مشابرت میں شامل ہے ایک بعد میں پتا چلا کہ مشابرت جو ہے وہ چیف جیسس او پاکستان مونی بختر صاحب اور اجازہ اللہ حسن کے مابان ہوتے رہے لیکن فیصلہ کیا ہوا فیصلے پر آنے سے پہلے آج اٹارنی جنرل جو پہ پہلے اعتراض اٹھا تھا اپنا ارفان قادر صاحب جنرل پہ پہلے اعتراض اٹھا تھا کہ آپ کیسے پیش ہو سکتے ہیں اب وہ کیا ایسا کریں گے کون سا ڈاکومنٹس ہے یا کون سی چینجنگ لیگل ٹیم میں لائے گئے الیکشن کمیشن میں کہ اب آج ارفان قادر صاحب پیش ہوں گے وہ سرٹیفیکیٹ تو نہیں ملا اپنے ارفان قادر صاحب کو جو ہم نے پتا کیا لیکن یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ٹیم ہے انہیں اس ٹیم میں ارفان قادر صاحب کو کو لائر کے طور پہ شامل کر لیا ہے یعنی آج وہ اس لیگل ٹیم کے شریک لائر کے طور پہ شامل ہو گئے ہیں اور اسی ایسی ایسی آج وہ عدالت میں پیش ہوں گے لیکن نکتہ وہ عدالت کے سامنے ایک ہی پیش کریں گے جو غالب امکان ہے جو بلکہ ہمیں جو ذرائقی جنرل سے بتایا کیا ہے وہ عدالت کے سامنے نکتہ رکھیں گے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں جب مندو خیل صاحب بار بر عدالت میں دعائیاں دے رہے ہیں ریمارکس دے رہے ہیں کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے چار تین کا فیصلہ ہے تو پریئر آپ کے سامنے ہے کہ طریقہ انصاف اس فیصلے پر عمل درامت کرمانی کے لیے ہے جو کہا گیا کہ تین دو کا فیصلہ ہے لیکن اگر وہ چار تین کا فیصلہ ہے تو آپ پرسیڈ نہیں کر سکتے آپ یہ کیس سن نہیں سکتے اس کیس کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں جب منعوٹی ججمنٹ ہے تو آپ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بینچ کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ چیف جسٹس پر بھی اعتراض اٹھائیں گے اجازو لیسن پر بھی اٹھائیں گے منعوٹی ججمنٹ کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن کے لیے کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو یہی نکتہ آج عرفان قادر صاحب نے اٹھانا ہے ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کے کیس کا جو فیصلہ ہے اس کا بھی حوالہ دیں لیکن وہ میرے خیال سے سرسی سے ذکر کریں گے لیکن زیادہ جو ان کا فوکس ہوگا وہ چار تین کا جو فیصلہ ہے اس پہ کیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عرفان قادر صاحب کے اطرات کے بعد عدالت آگے پرسیڈ کرے گا پرز کر لیں بینچ کتنے رکنی ہے اور کیا اس میں جسٹس قاضی فائزہ شامل ہوں گے اب اس سارے ایسپیکٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں اگر ناظرین وہ چار رکنی بینچ بھی آ جائے نہیں لگ رہا کہ جیسے جمال خان مندخیل صاحب جو ہیں وہ بینچ میں بیٹھیں گے آج ہو سکتا ہے بینچ میں آئیں لیکن امکان ہے کہ وہ بھی ریکیوز کر جائیں گے کل بھی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی بات جو ہے وہ ہونے سے پہلے بینچ کیونکہ اٹھ چکے تھے جڑ سے بان اٹھ چکے تھے تو وہ بھی اٹھ کے چلے گئے تو وہ بات نہیں کر سکے تو آج وہ آ کے لگتا ہے کہ دیفنیٹ جو ہے بات کریں گے اگر وہ کرنا چاہ رہے تھے جیسا کہ ہم نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو اگر وہ ریکیوز کر گئے تو پھر ایک بار اسیو پیدا ہوگا کہ بینچ روڈ گیا اب اگر بات میں تین اکنی بینچ آتا ہے تو تین اکنی بینچ کے اوپر بھی جتنی سائیڈز ہیں چاہے آپ الیکشن کمیشن کی سائیڈ لے لیں عرفان قادر کی لے لیں آپ مسلم اک نماز کے وقلہ لے لیں آپ بیٹورنی جنرل لے لیں آپ پیپلز پالٹی کا وکیل لے لیں آپ اس کے علاوہ جائے مولانا فضل الرمان کی جماعت کا وکیلیں لے لیں یہ تمام اس بینچ کی اوپر بھی اعتراض اٹھائیں گے اب ان کے اوپر کیا اعتراض اٹھانا ہے جو ایک ہمیں سن رہا ہے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ اجازو لحسن صاحب بینچ میں بیٹھ نہیں سکتے لیکن یہ ان کا سیکنڈ یا تھرل اعتراض ہوگا کہ جسے اجازو لحسن صاحب اس بینچ میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب جس بینچ کا فیصلہ ہے اس بینچ میں وہ ریکیوز کر گئے تھے جب وہ بینچ میں بیٹھن نہیں پرسٹیٹنگ میں شامل نہیں ہوئے تو اس بینچ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے وہ اب امپلیمنٹیشن بیچ میں کیسے آ سکتے ہیں حالانکہ امپلیمنٹیشن بیچ نہیں یہ کانسٹوشن پٹیشن ہے الگ سے کیس ہے لیکن اس میں پی ٹی آئی کی درخواست جو درخواست ہے اس میں عمل درامت جو ہے وہ اسی فیصلے کا مانگا گیا ہے تو یہ تمام اعتراضات اٹھائے جائیں گے چار تین کا فیصلہ ہے جسس قاضی فائصہ کا فیصلہ ہے کیسے پرسٹیٹ کرتے ہیں لیکن پرائمری جو کہا جا رہا ہے کوئی اعتراض یہ اٹھا جائے گا کہ جسس قاضی فائصہ کے فیصلے کے بعد آپ پرسٹیٹ نہیں کر سکتے لیکن جیسا کہ جسس چاہد وعی صاحب کا کل نوٹ سامنے آیا اس سے بظاہر لگتا ہے کہ جو باقی بینچ ہوگا تین رکنی اجازو لیسن صاحب ریکیوز کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ایک لکھ بحث ہے لیکن تین رکنی بینچ کے کہے گا کہ اگست دو ہزار اکیس کا جو فیصلہ ہے جس میں کہے دیا گیا ہے کہ سو موٹو لینے کا اختیار چیف جسس کا ہے اور دو ہزار اکیس کا ایک اور فیصلہ جس میں کہہ دیا گیا کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسس کا ہوتا ہے چیف جسس ماسٹر آف روستر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ کیس کو آگے پرسیٹ کیا جائے لیکن پھر جو فیس کرنا پڑے گا وہی اعتراض فیس کرنا پڑے گا کہ جسس اجازو لیسن کیسے بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں یہ بڑا ایک اہم اعتراض ہوگا اور بڑا آپ کہہ لیں ایک ویلڈ قسم کا اعتراض ہوگا اس کو کیٹر کیا بغیر اس کو سوٹ آٹ کیا بغیر اس کی اوپر بھی لگتا ہے کہ جلسہ بان جو ہے ان کو مشاورت کرنا پڑے گی لیکن قطع نیزر اس بحث کیا کہ اگر چار اکنی بینچ نہیں آتا کوئی نیا بینچ آ جاتا ہے مندوخیل صاحب پیچھے بیٹھے اعتراض کر دیتے ہیں کہ میں بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے مجھے شامل نہیں کیا تو میں نوٹ لکھے ریکیوز کر رہا ہوں تو اس کے بعد اگر کوئی نیا بینچ آتا ہے تو نیا بینچ کو بھی ان تمام سوالات کو فیس کرنا پڑے گا کہ جسس اجازو لیسن کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں انہیں بھی یہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اب سوال ہی ہے کہ اگر سات رکنی بینچ بن گیا وہ پہلے والا سات رکنی بینچ جس میں جو اپنا پانچ رکنی بینچ اس نے فیصلہ سنایا تھا آہ الیکشن کروا دیں الیکشن کی تاریخ دے دیں گورنر خیبر پختون خواہ کے الیکشن کی تاریخ دے دیں اور جو آہ آہ یای افریدی صاحب ہیں اتر منللہ صاحب ہیں وہ پہلے اپنا فیصلہ دے کے جو ہے انہیں بینچ سے الک کر دیا گیا تھا اگر وہ سات ججز بیٹھ جاتے ہیں تو اس صورت میں ناظرین پتہ نہیں اس کیس کا فیصلہ ہو نہ ہو پتہ نہیں کچھ اس کاروائی کو آگے بڑھایا جائے نہ بڑھایا جائے لیکن اس بینچ کے بیٹھنے سے پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ کلیر ہو جائے گا کہ بینچ کا فیصلہ چار رکنی ہے تین رکنی کیونکہ وہ زیادی سے بات ہے جب چار ججز بینچ میں بیٹھیں گے وہ تو کہیں گے کہ ہم میجارٹی میں ہیں ہم اوپن کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کی درخواستیں ریجٹ کر دی تھی ہم نے سو موٹو کو ڈراؤپ کر دیا تھا تو یہ بینچ تو منورٹی میں باقی تو اس فیصلے پر عمل درامت کیسے ہو سکتا ہے پریئر پڑھ لیں اس پریئر کو پڑھنے کے بعد ذریع سے بعد ہے فیصلے کی بات آئے گئی تو کہا جائے گا کہ فیصلہ تو منورٹی کا ہے تو عمل درامت والا معاملہ کہاں سے تو یہ پی ٹی آئی کے جو فیصلہ ہے اس کو میں ری ویزٹ کر لیتے ہیں تو اس پر جسس قاضی فائصہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں اس بینچ کے فیصلے کے بعد اپنے فیصلے کے بعد کسی آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے فیصلے میں بیٹھ نہیں سکتا تو پھر عادی عدالت کیسے آگے پرسیڈ کرے گی یعنی اب جسس قاضی فائصہ کی جو شمولیت ہے کسی بینچ میں وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بات جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ان کی شمولیت سے آگے چلی گئی ہے جب تک کوئی نظر سانی نہیں آ جاتی تب تک تو میرے خیال میں جسس قاضی فائصہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہوں گے لیکن فرض کر لیں فل کورٹ بن جاتا ہے فل کورٹ بن جاتا ہے تمام جج سہبان کا چیف جسس صاحب جو ہیں ایک بینچ بناتے تھے ہیں تب کیا ہوگا تب بھی ناظرین یہی سوال کہ جسس قاضی فائصہ کا فیصلہ ہے فیلڈ میں ہے اس کے سامنے ہم کیسے آگے بڑھیں گے اور پھر سوال یہ بھی ہے جو ایک تقسیم بتائی جاتی ہے کہ پرائیم ہیں یہ دوسرے سائٹ پہ موجود ہیں تو کیا جو آٹھ ساتھ کا ریشو بتایا جا رہے ہیں مینو دن خان صاحب تو نہیں ہوں گے تو پھر یہ آٹھ چھے بن جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جو آٹھ دوسری سائٹ پہ ہوں گے بندیال صاحب والی سائٹ پہ ہوں گے کیا وہ اس بات کو ایکسپ کریں گے کیا وہ جسس قاضی فائصہ کے فیصلے کے حوالے سے یہ کہہ دیں گے کہ فیصلہ ہم نہیں مانتے یہ بڑا اہم سوال ہوگا کیونکہ تین ججز تو ہو سکتا کہیں چیف جسس صاحب اپنا چیف جسس بندیال صاحب اجازالحیسن صاحب منی بختہ صاحب ہم پرشیٹ کر سکتے ہیں لیکن باقی ججز کیا کہتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اس کے علاوہ ناظرین دو تین اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پروگرام کا جو سرپرائز ہے اس سرپرائز کی اوپر آئیں گے عمران خان صاحب نے ایک یوٹرن لیا ہے جو کہاں کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں ہم دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے جنہیں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں انہیں شہید کیا فوجیوں کو شہید کیا پولس کے اہلکاروں کو شہید کیا پولس کے فوجیوں کے افسران کو شہید کیا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے لیکن کرپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے لیکن اب جو چیف جسس سے یقین دھیانی مانگی ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب ایک اور یوٹرن لینے کے لیے تیار ہیں عصد عمر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم عدالت میں یقین دھیانی کروانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لائیں گے مذاکرات کی ٹیبل پر بھی بیٹھیں گے خان صاحب بھی بیانات دے چکے ہیں لیکن اب صدر مملکہ تاریف الویس صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے انہیں کہا ہے کہ جب جمہوری میں آئے جمہوری قوتوں کے ساتھ ساڑھے تین سال چار سال عمران خان لڑتے رہے حکومت میں آ کے اس سے پہلے لڑتے رہے اب تک لڑتے رہے اب صدر صاحب کو یہ سمجھ آئی ہے پچھلے کچھ پانچ سالوں میں بعد صدر صاحب کو سمجھ نہیں آئی کبھی انہوں نے ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا اب وہ کہنے کہ جمہوری قوتیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو غیر جمہوری قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں تو بندہ آپ سے پوچھے پھر آپ غیر جمہوری قوتوں کے کندوں پہ بیٹھ کے کیوں جو ہے وہ آپ آپ نے اقتدار میں آنا جو ایک سیپ کیا تھا لیکن بہرحال عمران خان صاحب یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ پولٹیکل ٹمپریچر کو نیچہ لے کے آئیں گے لیکن دیگر جو سیاسی جماعتیں جنہیں اب تک بقاعدہ طور پر کیس میں فریق نہیں بنایا گیا مسلمک نواز پیپلز پانٹی مولانا فضل عمان کی جماعت ان کی جانب سے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی جاری کہ عدالت کو پہلے بھی یقین دہانی کروا چکے ہیں عمران خان کروا چکے ہیں لیکن اس سے یہ دی ٹریک کر گئے اس سے یہ ڈی ایٹ کر گئے کہ ہم نے تو عدالت کو یقین دہانی نہیں کرائی تو پہلے جو عدالت عظمہ کو یقین دہانی کرا کے مکرگ گئے منرف ہو گئے اب ان کی یقین دہانی کے اوپر کیسے اتراض جو ہے وہ ایکسیپ کیا جا سکتا ہے اسے کیسے جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے تو یہ بھی ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ آج کی جو عدالتی کاروائی ہے وہ بڑی دھماکہ خیز ہونے والے بلکہ یہ اتراز بھی اٹھے گا کہ پچیس مہین کی یقین دھیانی کو جو ڈیوی ایٹ کیا گیا اس پر آپ نے کیا کیا آپ نے آپ کے فیصلے کی کنٹیمٹ ہوئی آپ نے کنٹیمنٹ کے خلاف کیا ایکشن لیا یہ سوالات بھی عدالت کے سامنے اٹھیں گے اب سوال یہ ہے کہ سرپرائز کیا ہے جسس بندیال صاحب کا جس سے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ کل بڑی ہیکٹیک قسم کی میٹنگ ہوتی نہیں چیف صاحب میں اجازو لحسن صاحب میں منیو بختر صاحب میں لیکن ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے اور جو ہم نے آپ کے سپریم کورٹ کا آگے معلوم کیا ہے اب تک ناظرین کوئی بینچ تشکیل نہیں پاس سکا ابھی تک یہی جو ہے وہ تیع کیا جا رہا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے جسد قاضی فائزہ کے فیصلے کی جو بار ہے جو رکاوٹ ہے اس کو کروس کیسے کرنا ہے اگر بینچ کے بنانے کا فیصلہ کر بھی لیا گیا ہے تو یہ فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ منظر آم پہ نہیں آیا تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ کے بینچ کتنے رکنی ہوگا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کاؤز لسپ میں جاری نہیں کی گئی کوئی روستر ہے اس میں تبدیلی نہیں کی گئی کوئی نیا بینچ شامل کر دے جائے اور کوئی حکم نامہ بھی مختصر حکم نامہ تو کوئی عدالتی عملے نے آکے سنا دیا تھا لیکن کوئی بقیدہ طور پر تحریر حکم نامہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری نہیں کیا گیا تو یہ اس وقت جو ہے جب ہم وی لاغ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بینچ نہیں حالانکہ یہ بینچ کل بن کے سامنے آ جانا چاہیے تھا لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی سامات بھی جو ہے وہ ملتوی ہو جائے اور آج بھی بینچ جو ہے وہ نہ آئے اور بینچ اگر بنا بھی صحیح تو کہا جا رہا ہے کہ آن دا نک آف دا ٹائم یعنی ساڑھے گیارہم بلے سے پہلے پانچ دس من پہلے یا آدھا گھنٹے پہلے اس کی انانوشمنٹ کی جائے گی اور ابھی تک کوئی بینچ کے حوالے سے کوئی خیر خبر یا وہ سامنے نہیں آئے اگر کوئی خبر آگئی ہمارے ویڈیو کے پبلک ہونے کے درمیان تو ہم اس بینچ کی کمپوزیشن کو کومنٹ کر کے اس کو پین کر دیں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمین آصر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ